بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ویو سلیشن یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سی ایس ٹو زیرہ ون انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کے زیادہ سارے ایم سی کیوز تو سب سے پہلے تھینکس کرنا چاہوں گا کہ ابھی پریویس ویڈیوز پہ آپ کا ماشاءاللہ بہت زیادہ پوزیٹیو ریسپونس آیا ہے آپ لوگوں نے لائک بھی کیا ہے کومنٹس بھی کیا ہے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے کہ کیسی ویڈیو بنی ہے کیا ایمپروومنٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے بس آپ لوگ نہ سبسکرائب بٹن پر کلک نہیں کر رہے ہیں لائکس اور ویوز تو دے رہے ہیں آپ لوگ لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں سب سے پہلے جلدی سی سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیں اور سبسکرائب کر لیں اس یوٹیوب چینل کو تاکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کوالیٹی ورک ہے اور آپ کے لئے میں اس جیسے اور ساری ویڈیوز بناتا رہوں ٹھیک ہے تو موو کرتے ہیں اپنے پوائنٹس کی طرف تو اس ویڈیو میں میں آپ سے 30 شیئر نہیں کروں گا 60 نہیں شیئر کروں گا بلکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے ایم سی کیوں شیئر کرنے والوں 150 150 سکرین شوٹس میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 149 سکرین شوٹس آ رہے تھا شو کر رہے تو 149 اگر آپ ایسیس کر لیتے ہیں یہ وہ ہیں جو آج میں نے صبح سے بچوں کو کروائے ہیں اور میرے پاس سکرین شوٹس آویلیبل تھے تو میں نے سوچے یہ آپ لوگوں سے میں شیئر کر دوں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ 150 ایم سی کیوں کو اچھے سے ریڈی کر لیتے ہیں تو یقین مانے 99% چانسز ہیں کہ آپ 99% مارکس حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ان ایم سی کیوں کو سیریس لینا میں ذرا اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا تھا کہ ان میں جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں ان سب کو آپ اچھے سے پریپیئر کر لیں اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ایک ایک کا ریفرنس ایڈ کروں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پریویس ویڈیوز میں ریفرنس ایڈ کیے ہیں اور ساتھ آپ کو بتایا کہ کون سا کریکٹ آنسر ہے اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں ایک ایک کوسٹن کو سٹڈی کروں ہاں میں زوم کروں گا اور جو چھوٹے کوسٹنز ہیں میں ان کو سٹڈی کروں گا اور آپ کو ان کے رائٹ آنسر بھی ساتھ ساتھ بتاتا روں گا لیکن آپ نے اپنے طور پر اس کو ویریفائی بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم جلدی سی سٹارٹ کر لیں تھے کیونکہ 150 ایم سی کیوز ہونے والے ہیں تو اس میں آپ لوگوں نے بس صبر کر کے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینی ہے ایک دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ لوگ اچھے مارکس لے سکتے ہیں میں گیرنٹی دیتا ہوں آپ کو تو اس میں جو ہمارے پاس کوسٹن نمبر ون ہے جلدی سی کچھ میں ریڈ کروں گا کچھ نہیں کروں گا if an array has 50 elements what is allowable range of سبسکرپس تو اس میں 0 to 49 49 a is right option کیونکہ انڈیکسنگ 0 سے سٹارٹ ہوتی ہے 49 پہ جا کے 50 complete ہو جاتے ہیں next question ہے ہمارے پاس dash loop execute statement one times تو one time کونسی کرتی ہے do while loop now اس کے بعد جو ہمارے پاس next following is an array of dash rows and dash columns int num of 3 and 4 اس میں جو right option ہے i think a is right option لیکن آپ آپ کو question میں نے provide کر دیا کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا once اس کے بعد جو ہمارے پاس next question ہے is equal operator is used for dash is equal assignment کے لیے b is right option اس کے بعد جو ہمارے پاس next question ہے which one of the following is not a skill that that we learn by designing i think b اور c ان دونوں میں کوئی ایک option ہوگا creative synthesis and analytical analytical thinking ان دونوں میں کوئی ہوگا آپ یہ دیکھ لیجئے گا اور comments میں مجھے بتائیے گا کیا رائے نیچ question is the result of 4 module is 3 will be one reminder c is right option اس کے بعد next question is what is the output of the following code int data of 10 ھ یہ 10 year بلکہ syntax error اس کا right answer آپ کو بتا دیت ہوں یہ syntax error آپ دیکھ لیجئے گا کبھی variable کا name steric سے start نہیں ہوتا underscore سے start ہو سکتا ہے اور alphabetical character سے start ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیجئے گا RAID stands far اس میں آپ یہ google کر لیجئے گ i don't know which one is the right option اس کے بعد next question is mostly used to perform repetition of task for noun numbers noun numbers کے لیے far loop use right option 100% right options باقی میں چھوڑ رہا ہوں آپ ان کو سرچ کریں پڑھیں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا اس کے بعد ایک اور ویڈیو بناوں کیونکہ اگر وہ بناتا تو مجھے کافی زیادہ لیٹ ہو جانی تھی ٹھیک ہے اب میں question کی statements نہیں پڑھ رہا ہوں بس آپ اس کو دیکھتے جائیں جلدی جلدی سے اس کے اندر بھی error error d is right option آپ دیکھ لیجیے گا ٹھیک ہے pointer points to a particular ٹھیک ہے اس میں آتا ہے memory address pointer memory address کو show کرتے d right option next question is use to execute one block when the condition is true and another block when the condition is false so if else right answer next question is immediately force the immediate iteration of the loops continue statement I think previous loop again search or next loop in the condition of our loops then next loop then otherwise previous loop continue again name as a name continue 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 not next return true if c is a letter and false otherwise this is a question so you have to see it this letter is B اس سے پہلے جو میں نے قویز کی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اس میں میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا اس میں میں نے بتایا ہے تو اس کا right option ہے b اس کے بعد if int a is equal 50 then the value of a divided by 3 will be تو اس میں ہمارے پاس آ جائے گا 16 ٹھیک ہے integer ہے نا اگر float میں ہوتا تو پھر وہ اور زیادہ چلے جانے تھے value لیکن اس میں ہمارے پاس 16 x 3 تو یہ 48 آ جائے گا 2 reminder آ جائے گا تو اس کے بعد اس کے بعد جو next ہمارے پاس ہے string are accessed by the variable of type character variable a is right option what will be the output of the following while loop تو اس میں جناب جی ہوگا یہ logical error ہے sorry یہ کیونکہ اس نے while کی جو statements وہ curly braces کے اندر نہیں لکھی تو یہ compile time error ہے یہ ایک syntax error ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس next question ہے یہ بھی آپ اس کی statement دیکھ لیں اب میں باقیوں کی statement read نہیں کر سکتے کیونکہ 1 for 50 mcqs کی statements read نہیں کی جائیں گی آپ pause کرتے رہیں ویڈیو کو روکیں question کو دیکھیں note کریں google بھی search کریں اپنی handouts میں search کریں ٹھیک ہے میں next اس طرح continue کرتا جاتا ہوں اس کا b right option ہے اس کا b right option ہے موسیقی موسیقی یہ جو کچھ questions میں ان کو زرہ زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو clarify ہو جائے میرے پاس questions ہیں کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں یا پھر آپ ایسا کریں اتنے زیادہ questions ہیں ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی نیچے description میں آپ کو whatsapp کا گروپ کا لنک مل جائے گا یا facebook گروپ کا لنک ہے دونوں available ہیں آپ کو آپ دونوں جوائن کر لیں کمیونٹی کا حصہ بن جائے تاکہ آپ کو ان فیچرز کا فائدہ ہوتا رہے وہاں پہ یہ سارے میں اپلوڈ کر دوں گا 150 جتنے بھی ہے یہ میں سارے گروپ میں کر دوں گا تو آپ نیچے دیئے گے description میں سے آپ facebook کا گروپ ہی جوائن کر لیں اور ہمارے whatsapp کا گروپ ہے جس میں ہم live آپ کو sport پروائیڈ کر رہے ہیں سارے mcqs آپ کو کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی کر دیتا ہوں لنک میں دے دیتا ہوں تو آپ نے وہ جوائن کر لینا ہے ٹھیک ہے میبی کہ 150 mcqs کوئی بھی یہاں پہ نہ دیکھے تو یہ ہے کہ آپ کو mcqs میں کر دے دوں تو وہ ایزی ہو جائے گا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کی help ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کو end کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو بھی کافی زیادہ lengthy ہو جائے گی تو اس طرح یہ ہے کہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ ہمارے community کا حصہ بن جائیں facebook گروپ کو join کر لیں اور whatsapp گروپ کا دونوں link آپ ڈسکرپشن میں ہیں جو جونسا گروپ join کرنا چاہتا ہے وہاں پہ میں آپ کو یہ data provide کر دیتا ہوں ٹھیک ہے 150 ہے وہاں پہ میں آپ کو یہ file zip file میں جیسے بھی provide کر سکتا ہوں کر دیں ٹھیک ہے guys آپ لوگ subscribe کر دیں اور ویڈیو کے بارے میں کچھ suggestion ہے کچھ بتانا چاہتے ہیں کیسی ویڈیو تھی تو آپ لوگ comment section میں ضرور بتائیں ملتے ہیں پھر اپنی next video میں یا میں try کروں گا کہ رات کو میں with references 30-30 کر کے یہ میں videos 100% correct answers کے ساتھ آپ کو بنا دوں یا اس طرح کا کچھ بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں comment section میں پھر اس کے accordingly ہم کام کر لیں گے انشاءاللہ تو subscribe and stay connected with us ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ